تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک وننگ سپری پہ ہوتے ہو تو آپ کو ایک وننگ کا ہائے ہوتا ہے تو عماد الدین کو بھی وننگ والا ہائے ہو گیا تھا تو سوچا کہ میں نے علیکو بھی لے لیا میں نے موسل بھی لے لیا تو میں بغداد بھی لے لیتا ہوں تو عماد الدین نے اس اوور کانفرنس میں بغداد میں حملہ کر دی 1144 میں جو عماد الدین زنگی نے ایڈیسا کو جو فتح کیا اس کے نتیجے میں دوسری سلیبی جنگ کا آغاز ہو جب یہ خبر پہنچی یورپ تو پوپ نے دوسری سلیبی جنگ کا آغاز کی یعنی یہ بھی ایک میسیج جانا چاہیے کہ عورتوں کا بھی بڑا کردار ہے اس پوری سٹرانگل میں اور آج کی عورتوں کے بھی بڑی ذمہ داری ہے تو یہ ایک سمبولک تھا سمندر تک پہنچ کے سمندر میں نہانا یہ ایک سمبولک تھا کہ آپ کے آرمر میں ہم نے ایک سراخ بنا لیا امان الدین کے رومہ فوق کا یہ ہاں تھا کہ بعض عیسائی جو ہے وہ سلیبی علاقے چھوڑ کر نور الدین کے علاقوں میں آ کر بس گئے تھے کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہاں جو ڈیلیوری اپ جسٹس ہے وہ بہت زبردہ سے امپیکیبل تو قانون ایسا بڑھا ہے آگے کیا ہوا الغازی بھی چلے گئے الغازی کے بعد جو ہمارا تھرڈ فیس شروع ہوتا ہے یہ ہے زنگی ڈائنسٹی اس کے شروع میں بھی ایک سوال ہے میرے پاس سوال یہ ہے کہ کس واقعے نے تکرت کے بچے کو مصر کا حکمران منعایا مصر کا حکمران منعایا وہ کونس ایسا واقعہ تھا تو وہ آگے چل کے آئے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس وقت دمشک کے اندر تختقین کی حکومتی جس وقت محدود کو وہاں پر قتل کیا گیا ہے تو محدود جس کے ساتھ مزر سے نکل رہا تھا وہ اس وقت دمشک کا گورنر تختقین تھا جو ایک مضبوط لیڈر تھا تختقین کے ماننے کے بعد یہاں ایک پاور ویکیوم بیدا ہوا رزوان بھی مر گیا اس پاور ویکیوم کے اندر ایک حکمران نکل کر آتا ہے جو آتاب ایک تھا اس علاقے کا وہ پرومننس میں آتا ہے اور اس کا نام ہے اماد الدین زنگی 1128 تک اماد الدین کی حلب کے اندر حکومت قائم ہو چکی تھی 1128 اس سے پہلے 1127 میں اس نے موسل پہ بھی قبضہ کر لیا تھا تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک وننگ سپری پہ ہوتے ہو تو آپ کو ایک وننگ کا ہائے ہوتا ہے تو اماد الدین کو بھی وننگ والا ہائے ہو گیا تھا تو سوچا کہ میں نے علیپو بھی لے لیا میں نے موسل بھی لے لیا تو میں بغداد بھی لے لیتا ہوں تو اماد الدین نے اس اوور کانفرنس میں بغداد پہ حملہ کر دیا بغداد پر حملے میں ہوئی ناکامی اور اماد الدین وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگا ٹھیک ہے دریائے دجلہ پر آ کر اماد پھز گیا کیونکہ وہ دریائے دجلہ کو کروس نہیں کر سکتا تھا اور قریب تھا کہ وہ پکڑا جاتا اور مارا جاتا تو یہاں ایک کیریکٹر آتا ہے جو ہماری کہانی کا بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہے اس کا نام ہے نجم الدین نجم الدین نجم الدین اور مجھے تو اس کے نام سے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میری والدہ کا نام ہے نجمہ which is a female version of نجم تو مجھے ویسی سے بڑے اچھی vibes آ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے یہ بہت کچھ اچھا کرنے والا ہے اس کو مگر یہاں روکیں گے اور یہ ہماری گانی میں دوبارہ آئے گا مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ سب کے نام کے ان میں دین آ رہا ہے دین آ رہا ہے امام الدین نجم الدین کاش ہمارے آخر میں بھی دین آ جائے پہلے بھی دین آ جائے بیچ میں بھی دین آ جائے آمین 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 تو یہاں سے جو نجم الدین نے زنگی کے help کی تو زنگی واپس چل گیا اور اس نے اپنی حکومت وہاں پر قائم کر لی ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا زنگی پیریڈ اب زنگی ڈینیسٹی وہ پہلی ڈینیسٹی ہے جو بس فوکس تھی سلیبیوں کو ہرانے پر تو یہ چاہتے تھے کہ ہم سلیبی کو ہرائیں اماد چاہتا تھا اپنی اماد کے بعد اور زیادہ یہ جو عرض تھی یہ بڑی تو اماد نے کئی جگہ سلیبیوں کو انگیج کیا اس نے ایک جنگ میں ڈائریکٹ کینگ آف جیرسلم کو ہرائیا اس وقت فلک نام کا بادشاہ تھا اور وہ فس گیا تو اس نے خود اس کو اجازت دی بھاگنے کی فرار ہونے کی مگر اس نے ان کو ہرا دیتے کیونکہ بعض وقت کیا ہوتا کہ آپ کو پتا ہوتا میں کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتا تو آپ تھوڑا سا اینیمی کو کنسیشن دیتے ہیں اس کے بعد 1144 میں اماد الدین زنگی نے ایڈیسا نام کا ایک شہر فتح کیا یہ بہت اہم شہر ایڈیسا 1144 میں اماد الدین زنگی نے ایڈیسا کو جو فتح کیا اس کے نتیجے میں دوسری سلیوی جنگ کا آغاز ہوا جب یہ خبر پہنچی یورپ تو پوپ نے دوسری سلیوی جنگ کا آغاز کیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو اماد الدین زنگی کا یہ سٹیپ تھا اس سے مسلمانوں میں جہاد شروع ہوا یعنی فارمال جہاد اگر سلیوی ابھی تک تو جنگیں چلنے دیں کسی ایک امپائر نے جنگ کر لی روسیٹ شروع ہونے سے بقائدہ جہاد کا کی شروعات ہوئی 1145 میں اماد الدین زنگی کو اس کے غلام نے اسیسینیٹ کر دیا پھر غلام نے ہاں یہ تو یہ اسیسینیشنز تو بادشاہ میں چلتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہو کہ اس شو کے بعد میں آپ کو یا آپ مجھے کچھ کر دیں اصل میں اماد الدین نے اس کو ڈانٹ دیا تھا کیونکہ اماد الدین نے اس کو غلام تھا فرینکش غلام تھا وہ ٹھیک ہے اس کو اپنے اچھا دو بیٹے تھے اس کے تو انہوں نے ایمپائر کو باٹ لیا اور حلب میں حکومت آئی نور الدین زنگی کی نور الدین زنگی نور الدین زنگی کی the most important character important character in this story نور الدین وہ پہلا بادشاہ تھا 1099 سے لے کر اب تک یہ پہلا بادشاہ آیا تھا جس نے سب سے پہلے یہ ڈاکٹرن دی کہ سلیبیوں سے جنگ کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنا ہوں تو ابھی تک یہ کام اس سے پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا یہ اتنی obvious بات ہے وہ کسی کے دماغ میں نہیں آئی تھی نور الدین وہ پہلا بندہ تھا جس نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں میں جو ہے وہ اتحاد قائم کریں گے مگر ساتھ میں آپ کو ایک حکومت بھی جائے جو پاورفل ہے اب اس کی حکومت صرف حلب میں تو آپ کو اپنی حکومت کو expand کرنا ہے کیونکہ سامنے والے بھی بہت پاورفل ہیں اور سارے مل کے لڑتے ہیں سارے کینگمز جو ہیں وہ سلیمیوں کے مل کے لڑتے ہیں تو اس نے پہلے کوشش کی نور الدین نے کہ میں دمشق کا کنٹرول حاصل کروں اب مگر کیونکہ اب دماغ میں یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں لڑائیاں ہونی چاہیے تو کوئی ایسا میکنزم لانا تھا کہ جس کے ذریعے بغیر لڑے کچھ دمشق کے ساتھ سیٹنگ بن جائے تو نور الدین نے دمشق کے جو والد تھے مہین الدین ان کی بیٹی سے اسمت خاتون سے شادی کر لی پورا نام تھا اسمت الدین خاتون اسمت خاتون سے شادی کر لی یہ اسمت خاتون بھی ایک انتہائی اہم کریکٹر جیسے ہماری پہلے امینہ خاتون تھی انہوں نے ایک ٹائٹ چینج کی تو عورتوں کا یعنی یہ بھی ایک میسج جانا چاہیے کہ عورتوں کا بھی بڑا کردار ہے اس پوری سٹرگل میں اور آج کی عورتوں کے بھی بڑی ذمہ داری ہیں تو اسمت خاتون سے شادی کرنے کے بعد کائنڈ آف یہ ہوا کہ دمشق کی حکومت تو نہیں ملی مگر دمشق کے ساتھ ایک الائنس بن گیا جب یہ الائنس بن گیا تو اب نور الدین کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ صحیح طریقے سے فوکس کرے سلیبیوں کے خلاف جنگ کرنے پر اور اس کی یہ پھر فتوحات کرتا چلا گیا کرتے کرتے یہ سمندر تک پہنچ گیا سمندر میں پہنچ گیا کیونکہ آپ سمجھیں کہ اس وقت جو سلیبی تھے یہ جو آج اگر ہم نقشہ دیکھتے ہیں فلسطین کا اور اسرائیل کا تو یہ سمندر کے ساتھ ہے پورا تو اس وقت بھی سلیبیوں نے یہ پورا سمندر بلوک کر دیا تھا تو سلجوک جو ہے وہ سمندر تک نہیں پہنچ سک رہے تھے اپنے آخری دور میں تو یہی زنگیوں کے ساتھ بھی تھا تو یہ ایک سمبولک تھا سمندر تک پہنچ کے سمندر میں نہانا یہ ایک سمبولک تھا کہ آپ کے آرمر میں ہم نے ایک سراخ بنا لیا ہم نے اس میں ایک راستہ نکال لیا اور اب ہم اسے پوری طریقے سے کرش کر دیں گے ایک سمبولک اس نے کام کیا اس کے بعد یہ مزید اس کی جنگیں ہوتی رہی مگر اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یار میں سٹل ایک شہر یا دو شہر کا حکمران ہوں مجھے اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا اور مسلمانوں کو اب تک سمجھ میں آگیا تھا کہ نور الدین وہ بندہ ہے جو ہمیں بیت المقدس دلوا سکتا ہے تو خود دمشق کے لوگوں نے مہین الدین کے خلاف ریوالڈ کیا کیونکہ مہین الدین نے اب تک جس کی بیٹی سے شادی کی ہوئی تھی نور الدین نے مہین الدین بھی کافی کمزور ہو چکا تھا اور اس نے بھی خیراش دینا شروع کر دیا تھا سلیبیوں کو سلیبیوں کو ٹھیک ہے تو اس کی اپنی پبلک نے اس کے خلاف ریوالڈ کیا کہ نور الدین زنگی سے افیولیشن کے بعد بھی وہ خیلاش دیتا تھا کیونکہ شہر کا اس وقت حکمران وہی تھا ٹھیک ہے تو نور الدین زنگی یہاں پر آیا پاپیولر سپورٹ سے لوگوں نے خود مہین الدین کو ہٹایا اور نور الدین کو اپنے حکمران منا لیا تو یہاں سے ہمیں عوام کا بھی رول سمجھ میں آتا ہے کہ اگر عوام بھی دیکھے کہ کون سے حکمران ایسے ہیں جو ہمارا پرپس سرف کر سکتے ہیں تو انہیں اہمیت دینی چاہیے اور حکمران کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر میں پرفارمنس دکھاؤں گا تو لوگ مجھے رسپانڈ کریں گے مگر ایک اور چیز ادھر سمجھنے کی وہ بہت امپورٹن ہے نور الدین نے جب کنٹرول سمالہ دمشق کا تو فوری طور پر بیت المقدس پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ پیاری پوری نہیں تھی نہ صرف یہ بلکہ جو خراج دے رہے تھے سلیبیوں کو وہ بھی جاری رکھا کچھ سال تک نور الدین زنگی نے نور الدین زنگی نے بھی سلیبیوں کو خراج دیا یہ ان کی سٹریٹیجی تھی یہ سٹریٹیجی تھی اب دیکھیں ہم ردوان کے خراج دینے میں اور نور الدین کے خراج دینے میں فرق کیا ہے ردوان اپنی ذات کے لیے دے رہا تھا ردوان اپنے آپ کو بچا رہا تھا نور الدین کا مطمئن نظر یہ تھا کہ میں نے یہ نور الدین کے انڈر پہلی بار سیریا کنسولیڈیٹ ہو گیا تھا ایک حکمران کے نیچے پورا سیریا آگیا اب جب یہ پورا سیریا ایک حکمران کے نیچے آگیا ہے تو اب اس نے پہلے اس کا انفرسٹرکچر بنانا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے تب آپ جنگ کر سکتے ہو تو فوری طور پر جو ہمارے ایک ریاکشنزم ہوتا ہے کہ اگر ابھی کوئی واقع ہوئے تو میں بھی فوری طور پر ریاکشن دینا چاہیے تو یہ بھی لانگ ٹرم سٹریٹیجی کا حصہ نہیں ہوتا آپ نے بہت سوچ چمچ کے کول بلیڈڈ ڈیسیجنز لینے ہوتا ہے تو اماند الدین نے اپنی اس حکومت میں کیا کیا سب سے پہلے تو رول آف لاؤ اسٹیبلش کیا اماند الدین کے رول آف لاؤ کا یہ حال تھا کہ بعض عیسائی جو ہے وہ صلیبی علاقے چھوڑ کر نور الدین کے علاقوں میں آ کر بس گئے تھے کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ یہاں جو ڈیلیوری آف جسٹس ہے وہ بہت زبردہ اس امپیکیبل ہے تو قانون ایسا تھا فورٹی ٹو مدارس بنائے نور الدین نے فورٹی ٹو مدارس یعنی کہ دین کی تعلیم کو عام کرنے کی اہمیت کو سمجھا کے اس پوری وار کے اندر لوگوں کا دین سے جڑا ہوا میں نے کہیں یہ پڑھا بھی ہے کہ انہوں نے وہ اپنی پاکٹ سے ہی آدھے مدر سے اس میں سے جو ہے وہ اپنی ذاتی جیب سے بنوائے تھے آدھے اس کے علاوہ در سے حدیث میں بہت نور الدین زنگی کو انٹرسٹ تھا اتنا انٹرسٹ تھا کہ نور الدین کے پاس حدیث کی سنت بھی پھر فائنلی آگی تھی اس نے اتنے حدیث کے حل کے اٹینڈ کیے تھے کہ اس کے پاس حدیث کی سنت بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ترین کام نور الدین نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے ابن عساکر کو جو ہے سپورٹ کیا ابن عساکر ایک عالم ہے جو کہ ہم جن کو ہسٹری کے ساتھ ہمیشہ اسوسیئٹ کرتے ہیں تو یہ سوچیں گے انہوں نے ہسٹری پہ گام کیا کیوں کیونکہ اگین میسیج لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے تو نور الدین نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا ابن عساکر کہ وہ پیٹرن بنے اور ان سے کہا کہ آپ تاریخ لکھیں تو تاریخ دمشق ابن عساکر نے نور الدین کے پیٹرنیج پہ لکھی نور الدین نے انہیں پورا مدرسہ بنوا کے دیا اور پھر نور الدین نے جو فائنل گام کیا وہ بہت کونسیکونشل تھا نور الدین نے ابن عساکر سے کہا کہ آپ فضائل جہاد کے اوپر کتاب لکھیں ایسی کتاب لکھیں جسے میں سارے امپائر کے لوگوں تک پہنچا سکوں تو اس کی نتیجے میں کتاب لکھی وہ فضائل جہاد ہے چالیس حدیثوں کو ابن عساکر نے جمع کیا اور اس انداز میں لکھا کہ وہ درسی کتاب ہے یعنی آپ مسجدوں میں کھڑے ہو کر اس سے درس دے سکتے ہیں کہانی لگ رہی ہے تاکہ لوگوں تک یہ بہرام پہنچے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہانی لگ رہی ہے کہ ایک حکمران جو ہے وہ ایک عالم دین سے جہاد پر کتاب لکھنے کو کہہ رہا ہے اور وہ اس لئے لکھوارا ہے کہ فیوچر جنریشنز اس سے سبق حاصل کریں تو آج تو وہ جہاد کی کتاب جو لکھی ہوئی ہے کوئی وہ پڑھنے کو بھی پڑھ کے بھی سنانے کو تیار نہیں ہے تو اس کا اور اس کا کردار ایسا تھا کہ جب کینگ بولوین تھری اس وقت تھا جیروسلم کا حکمران تو اس کا انتقال ہو گیا تو جب کوئی بادشاہ مرتا تھا تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا تھا اس شہر پر حملہ کرنے کے لئے کہ کوئی نیا بادشاہ نہیں ہوتا تھا اور ابھی قوم جو ہے احجان کا شکار ہوتی تھی مگر نور الدین نے کہا کہ نہیں بولوین ایک ایسا دشمن تھا جس نے بڑے اعترام کی دشمنی میں بھی ایک اعترام ملوج خاطر رکھا وہ کوئی گریہ وہی نیس قسم کی اینیمی نہیں تھا یعنی وہ نتن یاہو نہیں تھا وہ پھر بھی ایک بہتر اینیمی تھا تو میں اس کے شہر پر حملہ نہیں کروں گا اس کے جواب میں جب 1174 میں نور الدین کا اپنا انتقال ہوا تو سلیبیوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور نور الدین کی بیوہ سے بھاری رقم وصول کر کے وہ واپس گئے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہمارا یہ سیگمنٹ کانکلوڈ ہوتا ہے اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم جہاد کی محبت اور اتحاد امت یہ وہ کیز ہیں جو بیت المقدس پر فتح کے لئے ضروری ہیں یہ وہ درس ہے جو ہمیں نور الدین نے دیا میں یہ سمجھا کہ آپ بولیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو impossible ہیں impossible تو ہے تھوڑی کوشش کرنی پڑی تو وہ connection من گیا جس کے ذریعے سلیبی پہلے شام پہنچے گا اور شام سے مصر پہنچے گا اور مصر سے بیت المقدس پہنچے گا تو اللہ کے کام کیسے ہوگا سلیبی میں جب بچپن ہے یہ وہ ٹائم ہے جس وقت شیخ عبدالقادر جلانی بغداد میں زندہ ہے حیات ہے اس وقت اپنی تعلیمات کا پرچار کر رہے ہیں اور یہ وہ ٹائم ہے جب سلیبی کی اب برنگنگ ہو رہی ہے وہ ایک سٹوڈنٹ ہے زیادہ ملد میرے جوتے بھی اٹھا لیا تھا میں اس کو وزیرہ اس کو اگر میں آرمی چیف لگاؤں گا تو یہ میرے خلاف کچھ نہیں کرے گا ہوتا ہوتا ہے اب تک ان لوگوں نے اتنی آگ مسلم امپائر میں لگا دی تھی اتنا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ اب جو بچے ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس حاصل کر رہے ہیں تو سمجھیں آپ کو یہ اسی لئے ہم اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں کہ یہ محول جب تک نہیں بنے گا تو کام نہیں بنے گا تو ہمیں پہلے یہ محول بنے گا تو اس نے ان سے کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جاؤ اور اپنے نبی کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئے اگر تم سچے ہوئے ہیں جب اینل ایک شیٹی ہو پہنچا سلام دین کے سامنے تو سلام دین نے کہا کہ تم نے کہا تھا مسلمانوں سے کہ بلاؤ اپنے نبی کو تو نبی کا غلام تمہارے سامنے آ چکا